دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اسلامیات کی کلاس میں سب کو ویلکم کہتی ہوں سٹوڈنٹس ہم نے سبق نمبر تیرہ کی پڑھائی اور ساتھ میں اس کی ایک مشک کی تھی لیکن سبق نمبر تیرہ کے ساتھ ایک نظم بھی ہے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کے بارے میں ایک نظم ہے اور اس طریقے سے آپ لوگ اسلامی مہینوں کے نام سیکھیں گے لیکن نظم سٹارٹ کرنے سے پہلے سارے سٹوڈنٹس اپنا ہومورک نوڈاؤن کر لیں ہومورک آپ کا ہے اسلامیات سبق نمبر تیرہ صفحہ نمبر پینسٹھ پر نظم کی دہرائی کریں اسلامیات سبق نمبر تیرہ صفحہ نمبر پینسٹھ پر نظم کی دہرائی کریں تو سارے سٹوڈنٹس صفحہ نمبر پینسٹھ نکالیں سارے بچوں نے صفحہ نمبر پینسٹھ نکال لیا اچھا بچوں اسلامی سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں ہر مہینہ انتیس یا تیس دنوں کا ہوتا ہے ان بارہ مہینوں کی ترتیب اس نظم میں دی گئی ہے نظم یاد کریں تو یہ نظم ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے اس میں کہ اسلامی سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینے میں انتیس یا تیس دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے سوچیں سمجھیں دیکھیں بھالیں ان کو نہ بھولیں سوچیں سمجھیں دیکھیں بھالیں ان کو نہ بھولیں پہلا مہرم دوسرا سفر ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربی الاول ربی الاول ربی الثانی جماعت الاولى جماعت السانی ربیو الاول ربیو الثانی جماد الاول جماد الثانی باقی چھیکی یہ ترطیب رجب شابان رمزان شوال زی قد ذو الحج رجب شابان رمزان شوال زی قد ذو الحج رجب شابان رمزان شوال زی قد ذو الحج تو بچوں یہ نظم ہے اور یہ آپ لوگوں نے ماسٹ لان کرنا ہے ٹھیک ہے اسے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو اسلامی مہینے ہیں ان کے نام آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے السلام علیکم